عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں سبق میں یہ بیان فرمایا کہ وجہ تشویح کے اعتبار سے تشویح کی سولہ قسمیں وجہ تشویح واحد حصی ہوگی یا واحد حقیق مرکب حصی ہوگی یا مرکب حقیق اور وجہ تشویح متعدد ہو حصی ہوگی یا حقیق ہوگی یا مختلف اگر حصی ہو کل یا باس تو طرفین حصی ہوگی چار صورتیں ہوگی اب عقلی کی چار تین صورتیں بچیں واحد اقلی مرکب اقلی متعدد اقلی اب ہر ایک کی چار صورتیں ہیں کہ وجہ تشویح واحد اقلی ہو تو طرفین حصی ہے یا اقلی یا مشبہ حصی مشبہ بھی اقلی یا مشبہ بھی حصی مشبہ اقلی چار تین صورتیں بار اور چار ہو سمجھ گیا نا ہو یہ مزلک لیلا کافی لے اب یہاں سے سب کی مثال پیش کرتے ہیں بجے تشویح واحد اقلی ہو تو طرفین کیا ہوں گے بھولو بھائی ایک ہی مثال کافی لیکن مصنف نے اس کی پانچ مثالیں پیش کی اس لیے کہ وجہ تشویح حصی ہو یا تو مدرک بلوسر ہوگی یا مدرک بس امان یا مدرک بس زوق ہوگی یا مدرک بریا مدرک بللمسوں اس اعتوار سے پانچ مثالیں ہیں بجے تشویح حصی ہو تو طرفین اب اس کی مثالیں پہلے گزر جائیں جیسے خدہو کل وردی دونوں حصی ہیں وجہ تشویح فی الخمرہ اور خمرت جو ہے خمرت یہ مدرک والو بیٹا بلوسر ہے والسوت الزعیف کل حمسی فی الخفہ کہ سودہ ضعیف حمس کی طرح ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں صرف قدموں کی آدم معلوم ہو کافل خفہ خفہ میں یہ کس کی مثال ہوئی ارنک ہتو کل عمر جس میں فید فر رائحہ یہ کیا ہوئی وجہ تشویح مدرک ایسے ہی الجلد النائم کل حریر انہوں یہ مدرک باللمس ہے اور ار ریق کل خمر یہ چار پانچ مثالیں پیش کریں بس سمجھ گئے اب دیکھو فرماتے ہیں وائد حصی جیسے خمرت مبسرات میں سے خفہ یعنی خفہ سو مسموعات سے تیب رائحہ مشموعات سے اور لذت طعم مذوقات سے لین الملمس جس کو چھوہ جائے اس کی نرمی ملموسات سے فیما مرہ جو مثال ہے گزر گئی مثال ہے کیا بیٹا ہوئی کہ نخصار کی تجویح فول سے خمرت میں سوت زعیف کی تشبیح ہمس سے خفہ میں نکت کی تشبیح عمر سے تیب رائحہ میں اور تھوک کی تشبیح شراف سے اس میں لذت تعال میں جلد نائم کی تشبیح حریر سے لین الملمس فرماتے ہیں علامہ سعط ایک بات کہ خفہ کا خفہ مت پڑھنا اسے خفہ کا مسموعات سے ہونا تیب کا مشموعات سے ہونا لذت کا مذوقات سے ہونے میں تسام ہونے یا خفہ کے مسموعات سے ہونے میں اور لذت کے تسام ہوں تسام ہوں سمجھتے ہو کہ اس میں چشم کوشی کی گئی ہے ورنہ خفہ مسموعات سے نہیں ہے سوت خفی مسموعات سے ہے خفہ یہ مسموعات سے نہیں ہے ایسے ہی تیب یہ مشموعات سے نہیں ہے بلکہ رائحة تیب یہ مشموعات سے ہے ایسے ہی لذت یہ مذوقات سے نہیں ہے بلکہ تعامل لذت سمجھیں اب خفہ نہیں سوت خفی تو خفہ جو ہے صفت سوت کی لازم صفت کے لئے وہ حکم ثابت کر دیا جو موصوب کے لئے کیا خفہ مسموعات سے نہیں ہے سوت خفی ہے تو مسموعات سے سوت خفی ہے لیکن خفہ مسموعات سے قرار دے دیا تو جو خف موصوب کے لئے ثابت ہونا تھا وہ ثابت کر دیا اسی پس کے لئے یہی قصام ہے تو فیل سمجھ لے ہو نہیں تو فیل شادی میں دوباری نہیں تھے گئی تھی ملقہ تو ہی نہیں بہت خاص وقت ہوئی تھی ملقہ ملقہ وَالْوَاہِدُ الْعَقْلِ بیٹا اس کی دو مثال ہوگی اب وَاہِدَ اَقْلِ وَاہِدَ اَقْلِ وجہ تشبیح وَاہِدَ وَاہِدَ اَقْلِ ہو اس کی چار صورتیں نکلیں گے کیا ترفین اسی ہو ارے بھئی یہ مثال بھی دینا ترفین ترفین اقْلی یا مشبہ بھی اسی تو چار مثال زہر نشیر رکھو فرماتی جیسے آپ نے کہا زید کل اصد فی شجاہت زید شیر کی طرح ہے شجاہت تو وجہ تشبیح شجاہت جرعت یہ عقلی ہے وجہ تشبیح عقلی ہوئی اور ترفین حسد اور زید یہ دو حصی ہیں اب ایک ایسی مثال جن میں ترفین عقلی ہوئی جیسے کہا کہ وجود الشیئی العدیم نفعه کل عدم اس کی آدم کی طرح ہے فائدہ سے خالی ہو جی بیٹا وہ شیئ اس کا وجود فائدہ تو وجہ تشبیح کیا ہے یہ پر العرا عن الفائدہ فائدہ سے خالی ہونا تو یہ بھی عقلی مشبہ کیا ہے شیئ نہیں ہے وجود ہے وجود الشیئ شیئ تو وجود ہی ہو جائے گی حصی ہو جائے گی کیا پر مشبہ وجود اور مشبہ نہیں عدم تو وجود عدم یہ دون عقلی موجود حصی ہے لیکن وجود عقلی تو وجود الشیئ العدی میں نفعه کل عدم فی العرا عن الفائدہ یہاں پر مشبہ وجود یہ بھی عقلی مشبہ بھی اور وجہ تشبیح العرا عن الفائدہ یہ بھی عقلی سمجھ گئے سنے بیٹا اچھا اب اس کی مثال کہ مشبہ حصی اور مشبہ بھی عقلی کیا مشبہ حصی ہو اور مشبہ بھی جیسے آپ نے کہا العطر کخلق رجل قریب في استطابة النفس في استطابة النفس کیا منا ہوا کہ انہوں عطر شریف انسان کی اخلاق کی طرح ہے کس معلے میں في استطابة النفس اس لیے کہ نفس دونوں کو اچھا سمجھتے عطر کو بھی اور شریف انسان کی اخلاق بھی مشبہ کیا ہے مطابط ایتر حصی ہے کہ اقلی ہے در اور مشبہ بھی خلق رجل کریم اخلاق اخلاق نظر عطا کیا اقلی ہے اور وجہ تشوی کیا ہے استطابة النفس نفس کا اچھا سمجھنا اچھا سمجھنا اب چوتھی مثال کون سی ہوگی مشبہ لی مشبہ بھی علم نور فی الدلالة فی الدلالة فی الی سال الی المقصود علم نور کی طرح ہے کس معاملے میں مطلوب تک مہن مہن چانے میں علم علم نور فی الہدایہ الہدایہ کمانا فی ایسال الی المطلوب اب ذرا خور کرو یہ دلالت وجہ تشوی یہ اقلی ہے اور مشبہ علم یہ اقلی ہے حصول صورت الشیف لگ یا لدرہ اور مشبہ بھی وہ کیا چاہرم مطلعہ سمجھ یہ یعنی اگر تشوی بائد حصی ہوگی تو طرفین حصی ہوگی اس کی ایک صورت ہے لیکن وجہ تشوی جو حصی ہے نا حصی ہونے کی پاس صورت ہے کہ مدرک بالبسر ہو مدرک بس سما ہو مدرک باللمس ہو مدرک بس ذوق ہو مدرک بس شم ہو تو یہ حصی ہونے کی پاس صورت ہے طرف فی تو حصی ہوگی اور اگر وجہ تشوی واحد عقلی ہو تو طرفین یا تو حصی ہوں گے اس کی مثال جلدی بتاؤ دونوں عقلی ہو اس کی مثال موجود الشیع مشبہ عقلی مشبہ بی حصی اس کی مثال مشبہ حصی اور مشبہ بی عقلی فی استطاب اللہ مسعاد فرماتے کہ ایک بات یاد کہ ویہ تشوی حدایت واحد عقلی ہے نا اور وجہ تشبیح جرعت ہے شجاعت واحد عقلی ہے صحیح لیکن یہ جو دو مثال ہیں الاران الفائدہ استطاب النفس اس میں پسامل لگ رہا ہے اس لیے کہ واحد عقلی تو ہے لیکن واحد نہیں اس لیے کہ اس میں کیا استطاب نفس مضاف اور مضاف لیں تو یہ تو مراقب ہو گئے عقلی فائدہ اسے یہ ترقیب کا شائب ہے تو فرماتے ہیں کہ بعض نسانوں کے واحد عقلی ہونے میں وجہ تشبیح کے کچھ تسامو ہیں مگر تسامو کا ازالہ یہ کہ استطاب نفس مضاف لے تو خارج ہے استطاب بھی وجہ تشبیح ہے جو کہ مضاف ہے نفس کی طرح ایسی عرا عدی الفائدہ میں عرا ہی وجہ تشبیح ہے جو منصوب ہے اس لیے یہ کوئی تسامو زیادہ قابل ہے غور نہیں ہے اب بیٹا غلی ترزمہ کرنا فائد عقلی جیسے فائد ایسا خالی ہو بیٹا پہلے وجہ تشبیح سکر یہ خالی اور جرعت یہ جرعت جرعت ہو جائے گا اور ہدایت یعنی وہ دلالت جو کہ اس راستے پر ہو جو مطلوب تک پہنچ آئے اور نفس کا استطابت نفس نفس کا عمدہ سمجھنا اب بیٹا لفون اشر مرتب سمجھے پہلے اس کی مثال جس میں وجہ تشبیح عران الفائدہ ہے پھر اس کی مثال جس میں کے وجہ تشبیح جرعت ہے اسی ترتیب سے مثال دیکھو اسے کیا بلتے ہیں لف ہو نشر لف سمجھتے ہو اجمال نشر تفصیل مرتب نشر لف کے بالکل ترتیب بار فرماتے ہیں فی تشبیح اس شے کی جس کا نفع معدوم ہو اس کی تشبیح کے وجود کے تشبیح اس کے عدم کے میں پہلی والی اس میں ترفین اقلی ہیں اس لیے کہ وجود عدم امور اقلی سے ہیں اور رجل شجا کی تشبیح اسد سے اس میں ترفین حصی ہیں اور علم کی تشبیح نور سے اس میں جس مشبہ حصی ہے علم کے ذریعے مطلوب تک رسائی ہوتی ہے اور حق و باطل کے درمیان تفریق ہوتی ہے جیسے کہ نور سے مطلوب کا ادراک ہوتا ہے اور اشیاء کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے ان میں وجہ تشبیح ادایت ہے اور اتر کے تشبیح شخص کریم کے اخلاق کے ساتھ اس میں جسے مشبہ اسی ہے اور مشبہ بھی عقلی ہے اور مغفی نہ رہے کہ جو کلام میں لف نشر ہے لف نشر مرتب ہے یہ ہو گیا اور وہ ہی مغفی نہ رہے کہ جو بعض مثالوں کی وحدت میں تسام ہو ہے جیسے فرماتے ہیں وجہ تشبیح مرکب خصی ہو تو تشبیح تو ترفین اسی ہوں گے ترفین مگر اس کی الگ چار صورت ہوں گے تو حصی مگر ترفین یہاں تو دونوں مفرد ہوں گے یا دونوں مرکب ہوں گے یا ایک مرکب اور ایک ارے بھائی سمجھ لینا وجہ تشبیح جب مرکب خصی ہوگی تو ترفین حصی ہی ہوں گے لیکن یہاں تو دونوں مفرد ہوں گے اور یہ دونوں اور یہ دونوں مختلف ہوں گے مختلف کیا مفرد ہصی مشبہ ہصی مشبہ بہی مشبہ بہی مفرد مشبہ مرکب مشبہ مفرد مشبہ بہی مرکب اب یہاں سے اللہ مسعاد نے ایک بات یہ بتائی کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مرکب سے مراد کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مرکب سے مراد یہ ہے توجہ مرکب سے مراد یہ ہے کہ اشیاء مختلف کی طرف نظر کر کے ایک حیعت منتظہ کی جائے اور اس حیعت منتظہ کو مشبہ یا مشبہ بھی بنا دیا جائے کیا کیا جائے اشیاء متعددہ کو مشبہ نہیں بنائیں گے ارے بھائی مشبہ یا مشبہ بھی کے مرکب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مشبہ امور متعددہ ہوں یا مشبہ بھی امور متعددہ ہوں یہ مراد نہیں ہے مراد کیا اشیاء متعددہ کی طرف نظر کی جائے اور ان اشیاء متعددہ سے ایک حیعت کا انتظہ کیا جائے اور اس حیعت کو مشبہ یا مشبہ بھی بنایا جائے کیا اور سنو ایسے ہی وجہ تشبیح جو کہنا کہ مرکب ہو تو وجہ تشبیح کے مرکب ہونے سے مراد یہ نہیں بلکہ وجہ تشبیح کے مرکب ہونے سے مراد بھی ہے امور متعددہ کی طرف نظر کی جائے اور امور متعددہ سے ایک حیعت منتظہ ہو اور اسی حیعت منتظہ کو وجہ تشبیح منایا جائے وجہ تشبیح کے مرکب ہونے کا معنی امور متعددہ کی طرف نظر کی جائے اور حیعت منتظہ اور اسی حیعت منتظہ کو وجہ تشبیح بنایا جائے ایسی اب اس کی چار صورتوں ہوئیں مرکب حصیوں کی وجہ تشبیح یا تو اس کے طرف ان تو حصی ہوں گے اس کے طرف ان دونوں مفرد ہوں گے مرکب یا ایک مفرد یا ایک مرکب مفرد مرکب نہیں مرکب ہونے سے بلکہ مرکب ہونے سے مراد یہ کہ چند عمر کی طرف نظر کی جائے اور اسے ایک حیعت منتظہ کی جائے اور اسی حیعت منتظہ کو مشبب بنائے جائے یا فرماتی ہے وجہ تشبیح جو مرکب حصی ہو اس کے طرف ین یا تو دونوں مفرد ہوں گے دونوں مرکب یا ایک مفرد دوسرا مرکب یہاں پر ترکیب اس کا معنی یہ ہے کہ مختلف اشیاء کی طرف قصد کیا جائے اور اس سے ایک حیعت کا انتظہ ہو اور اسی حیعت منتظہ کو مشبہ بھی بنائے جائے اس لئے صاحب المفتہ نے مرکب کی تشبیح مرکب کے ساتھ کیا مرکب مرکب کی مرکب کے ساتھ تشبیح میں یہ وضعت کی کہ مشبہ و مشبہ بھی میں ایک حیعت منتظہ ہوگا ایسے ہی وجہ تشبیح کی ترکیب سے مراد یہ ہے کہ مختلف اوصاف کی طرف نظر کی جائے اور اس سے حیعت منتظہ ہو مرکب سے ہے پر مراد وہ نہیں ہے کہ جس کی حقیقت اجزائے مختلف سے مرکب ہو کیا وہ نہیں ہے کہ جس کی حقیقت مثلا دلیل جیسے ملتے زیدن کل اصد فی الحوانیت یا مشبہ مشبہ بھی کو مفرد مان دیں کہ مرکب زیدن کل اصد فی حوانیت میں جو مشبہ زید ہے اور مشبہ بھی اصد ہے یہ مثال مشبہ مشبہ بھی مفرد کی ہے کہ مرکب کی ہے مفرد کی ہے حالکہ اصد حوانی مفترس اس کے دو جو سے اس کی حید اس کی حقیقت مرکب ہے اور زید کی حوالی ناطق اور تشخص مرکب ہے تو یہاں پر مرکب نہیں کہتے بلکہ مفرد کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہاں کہ مرکب سے مرکب ہے پر وہ نہیں ہے کہ جس کی حقیقت امور اجزائے مختلف سے مرکب ہو فرماتے ہیں اور مرکب سے ہے پر مرکب وہ نہیں ہے کہ جس کی حقیقت مرکب ہو اجزائے مختلف سے دلیل ہے کہ وہ ہمارے قول زیدن کل اصد میں مشبر مشبب بھی کو مفرد کہتے ہیں لا مرکب ہے نا ایسے ہی زیدن کا عمر فی الانسانیت میں وجہ تشبیح مفرد کہتے ہیں مرکب نہیں کیا وجہ تشبیح مفرد بناتے ہیں لا منزل منزل تلوائد وہ نہیں جو کہ واحد میسے مصال آئی بس